ملکہ آپ بہترانے کی سبھائی ہے اس وقت اپنے کے سبھائے ایک بج رہے ہیں ہم لوگ یہ آگئے ہیں کیوڑا سالٹ مائن کی طرف ساری دھن جمی بھی ہیں یہاں پہ دھن دیکھیں آپ یہ راستہ بسیسی کلر کھار کے پیچھے کا ایریہ ہے لیکن یہ لیلا انٹرچین سے ہوتا باتا ہے اور تقریب کافی کچھا راستہ ہے اور یہاں ویسے تو تقریباً کوئی تیس کلومیٹر تھا لیکن آنے میں یہاں مجھے تقریباً سبا گھنٹہ لگایا سردیگا بھی عالم یہاں پہ ہے چھے سا ساٹھ ڈگری ہے وہ کیوڑا مائن کو اندر ٹرنل کو راستہ جا رہا ہے مہاں میں جانے گا تو جی ہم نے ٹکٹ لے لیا ہے یہ ٹکٹ گھر تھا کیوڑا کا یہ میں نے ٹکٹ لے لیا ہے ٹکٹ لینے کے بعد اب میں جا رہا ہوں واپس فیملی کے پاس انشاءاللہ یہ کیوڑا لائن کا راستہ ہے یہاں سے یہ مجھد ہے مجھد میں ہی ہے چند ختم آگے ہیں کہہ رہے ہیں وضوح آپ نے یہی سے کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے ٹرینہ بھی آئے گی اور ٹرین کے ذریعے ہم اندر جائیں گے تقریباً دو کلومیٹر کا یہ جی کیوڑا سالٹ مائن میں جانے کا راستہ ہے ہمارے بھائی اچھر بھائی اور بازی زیادہ بیٹی ہوں گے یہ اس کے بعد میں ہی حفاظتی ہے تو بھی اور چیزیں اکھی میں یہاں سے ٹرینے آئے گئے ابھی ہم ٹرین پر آئیں گے ابھی یہ ٹرین آگئی ہے aí اس چیز میں ہمیں بیٹھ کے واپس دا گئے ہمیں بیٹھ کے واپس آئے گئے ہمیں بیٹھ کے راپس آئے گئے ہمیں بیٹھ کے لئے ہمیں اندر خود سے آگے ہیں یہاں جی لائٹ کمی بھی جا سکتی ہے اب اندر یہ دیکھیں یہاں سے نمک نکالا ہوئے یہ بند کیا ہوئے رہا ہے قدر ناک ایریا لکھا ہوئے یہ ایریا پورا بندے ہاں سے نمک نکالا ہوئے یہ کمرے بنے میں نمک سے دیکھیں سارا نمک کا ایریا دکھا رہا ہے یہ ایریا رسول ہے یہ ایک رسول ہے اس مائن کے اندر جو نمک ہے نمک کی جو دریافت ہے یہ ہے 326 کبلن مسیسے ایرسی کندر اعظم کے وقت کی ہے یہ جو مائن ہے یہ دنیا کا دنیا بڑا نمک کا زخیرہ ہے اور ایشیا میں پہلے نمبر کیوں پر ہے اس مائن کی سارت رہی ہے بریائی جیلم سے لے گئے دسٹرکیہ والی کالابال تک ہے یہ 300 کلومیٹر اور 8 سے 30 کلومیٹر چوڑائی میں ہے لیکن مائن کی قدائی ابھی تک ہوئی ہے 3 کلومیٹر 1 کلومیٹر مسیسے ایریا 2 کلومیٹر برکے کے لیا اپ ڈاؤن اس مائن کے 17 لیول ہے 5 اوپر ہے شایدہ یہ گراؤن فلور ہے اور 11 لیول اس کے لیچے ہے یہاں سے جو ہم نمک کو نکال دیں یہ ہم 50% نمک کو نکال دیں اور 50% نمک کو چھوڑ دیں گے پہاڑ کی ضبورتی کے لیے پروپ این پلر تاکہ پہاڑ کا جو پریشر ہے وہ اس کے اوپر برکر آ رہے یہاں سے نمک کا جو سلسلہ ہے یہ بقیدہ طور کے اوپر شروع ہو چکا ہے اس چیز کو دیکھیں دل میں صرف سورہ ریمان کی آتا پی ہے فابیہ یعنی ربیہ کمان جو پر سے باگ کہ تم اپنے پروردگار کی طور پر مائن کا کمپریچر رہتا ہے 18 ڈگری سردیاں ہو یا گرمیاں ہو یہ سردیوں میں گرم ہے اور گرمیاں میں تھنڈا ہے تو یہاں پر ہم نے ویسٹروں کی دلچسپی کے لیے کچھ جگہ کا خصوصی نام دے رکھے جس طرح چوک کا نام ہے چاندنی چوک لیکن لائٹ چلی جائے تو پھر خندیرا چوک مائن کے اندر تین کلر کا نمک ہے ریڈ، وائٹ اور پنک ہے اس کے اندر وائٹ کے اندر مائن کے اندر مگنیزیا میں اور ریڈ سور کے اندر آئیرن اگر آپ ان تینوں کلر کو لگ لگ کریں گے اس کا کلر ایک ہو جائے گا وائٹ یہ ہے مائن کے اندر از سماک لینے کے وہ جن کو بیسٹ ایلرگی ہوتی ہے یا ساز کا پرابلم ہوتا ہے تو ان پیشنٹ کو اب ایک ہفتے کے لیے مائن کے اندر رکھتے ہیں یعنی کہ ایک سو دس کھنٹے بارہ کھنٹے دو زانہ مائن کے اندر رہنا ہے جسے ساز کا پرابلم ہوتا ہے تو انشاءاللہ جیسے جیسے پانک آئیں گے میں آپ ساز ساز رکھتا ہوں اور پھر اسی راستے سے انشاءاللہ بائٹ کے ساتھ دینا ہے جو بھی گروپ یا گائن سے بے سوگا وہ پھر انشاءاللہ پہتے جائے گا آپ نے لیف سائن میں چلنا ہے رائن میں بگلی کی تار تو جی یہ تھا یہاں سے نمک نکال لیا تھا 50% چھوڑتی ہے یہ اسٹمک لینے کے جن کو اسٹما ہوتا ہے وہ یہاں آکے رکھتے ہیں کہیں ایک ستس گھنٹے کے لئے اب یہ اندر جانے کے راستہ ہے یہ ایک اور بھی ایریا یہاں سے بھی نمک نکال رہا ہے یہ 50% نکال کے بکیا سے ہو دی ہے یہ لکھا بھی ہے دیکھیں کلیا لکھا ہے کلیا لکھا ہے یہ لکھا ہے اس کے لئے اندر پانی بھی نکلا ہو سکتا ہے یہ دیکھیں کہ یہ 10 فٹ گہرہ رہا ہے اس پر کوئی ڈوب نہیں سکتا ہمارے ٹھیک ختم ہوتا ہے اب ہم باکسی کی طرف نکل لیں باکسی ہم ٹرین پر آگئے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ الگ الگ لیبل سے جاتا ہے میں آپ کو بتایا کہ 6 لیبل پر ابھی ہمیں 17 لیبل ہیں ٹوٹل ایس کے نیچے ہر لیبل کے درمیان میں 30 سے 50 فٹ کی جگہ ہوگی ہے بیلنس کرنے کے لیے موسیقی موسیقی موسیقی